ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل زیڈے گارڈن فرینڈز آج میں ایک ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ پلیز آپ سبھی لوگ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک اور ویڈیو کو انت تک پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو پوری جانکاری ملے اور ادھوری جانکاری نہ ہو آپ کی ادھوری جانکاری جو ہے ہمارے پلانٹس کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں لاسٹ میں تو آپ لوگ سنتے نہیں ہیں اور ادھوری جانکاری جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے تو فرینڈز بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک فرینڈز کچھ اب اپنے پلانٹ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ یہ وہ سبھی پلانٹ ہیں جو کچھ ٹائم تک بہت خراب ہو رہے تھے بہت زیادہ خراب تھے اور جب بارش میں میں نے ان کو باہر رکھ دیا تھا بارش کا پانی پڑھنے کے بعد یہ سارے پلانٹس جو ہیں کچھ ہیلڈی دکھ رہے ہیں پہلے سے اور ان کے رنگ روپ بھی اچھے لگ رہے ہیں کلرز بھی نکھر کر آئے ہیں سامنے ان کے اور بہت اچھے ہو رہے ہیں پلانٹس ان سبھی پلانٹس کو میں نے جو ہے بارش میں رکھا ہوا تھا قریب ایک ہفتہ میں نے بارش میں ان کو باہر رکھا رہے دیا جب تک بارش ہوتی رہی میں نے ان کو رکھا لیکن جب دھوپ نکلنے لگی تیز تو ان پلانٹس کو میں نے جو ہے اندر اٹھا کر رکھ دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں منی پلانٹ ہے کتنی اچھی گروہ ہو رہی ہے اس کی اور یہ ایک اولڈ لیف ہے یہ خراب ہو رہی ہے اس کو میں کٹ کے نکال دوں گی اور سبھی پلانٹس کی گروہ اچھی دکھ رہی ہے دیکھئے کوٹن بہت خراب ہو رہا تھا میرا پلانٹ مجھے لگ رہا تھا شاید یہ پلانٹ بچے گا نہیں لیکن دیکھئے اس میں بہت اچھی گروہ نکل کر آئی ہے بہت اچھی گروہ ہو گئی ہے بارش کے پانی سے سارے پلانٹس ہی بہت اچھے ہو رہا ہیں فرینڈ اور اب ان کی مٹی بھی سوک گئی ہے تھوڑی پلانٹس کی اور میں وارٹنگ بھی کروں گی یہ والا میرا ایگلونیما جو تھا یہ بھی بہت خراب سوری سنگونیم جو تھا بہت خراب ہو رہا تھا اور بلکل لگ رہا تھا یہ پلانٹ بھی بچے گا نہیں لیکن یہ پلانٹ بھی اب ہل دی ہو گیا اور یہ دیکھئے ایگلونیما لپسٹک ہے ان کے کلر دیکھئے کتنے اچھے کلر ہو گئے ہیں بہت ڈارک سا کلر آ گیا ہے بارش کے پانی پڑھنے کے بعد سے ان سبھی پلانٹس کو میں نے بارش میں رکھا ہوا تھا تو فرینڈ یہ سبھی پلانٹ بہت اچھے ہو گئے ہیں اور کافی کافی اچھی ہیلتھ ہو گئی ہے ان کی رنگ روپ بھی اچھے دیکھ رہے ہیں پہلے سے سارے پلانٹس کے کلر بہت اچھے ہو گئے ہیں تو فرینڈ جو مین ٹاپک ہے میرا وہ ہے سپائیڈر پلانٹ آج میں بات کروں گی سپائیڈر پلانٹ کی کیر اور پروپکیشن کے بارے میں آپ سے تو فرینڈ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک اور پوری مکمل جانکاری آپ لوگ لیجئے تاکہ ادھوری جانکاری آپ کے لئے نقصان دے ثابت نہ ہو تو یہ دیکھئے فرینڈ یہ کچھ میرے جو ہیں بیوی پلانٹ سے لگایا ہوئے گروہ کے ہوئے پلانٹ ہیں میرے جو میں نے ایک کین کو کٹ کر بنایا ہے لگا ہوا ہے یہ چھوٹ چھوٹے سے بیوی پلانٹ میں نے لگائے تھے اور یہ کافی اچھے گروہ ہو گئے ہیں اور دیکھئے یہ بھی ایک ایسے ہی بیوی پلانٹ لگا کے میں نے سپائیڈر کا گروہ کیا تھا یہ بھی کافی اچھی گروہ ہو رہی ہے اس کی بھی اور یہ ہمارا مدر پلانٹ ہے 전에 کافی خراب ہو گیا ہے بہت ساری لیفز میں نے کٹ کر کے نکال دائی ہے براؤن ہو گئی تھی لیفز اور کچھ ہلکی سی دھوپ آ جاتی تھی جہاں یہ رکھا تھا وہاں پر دھوپ کی وجہ سے بھی خراب ہو رہا تھا اور دیکھیں کتنے دھیر سارے اس میں رنر نکلے ہوئے ہیں دھیر سارے بیبی پلانٹ بن گئے ہیں اس میں اور پلانٹ جو ہے کافی خراب ہو رہا ہے پلانٹ کی گروت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے رنرز کی کانٹریٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پلانٹس جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو فرینڈ اسی پر بات کریں گے آج کے سپائٹر پلانٹ کی کیر کس طرح سے کرنا چاہیے تاکہ ہمارا پلانٹ بچا رہے ہیں پلانٹ کی گروت اچھی ہو جائے اور پلانٹ جو ہے خوب اچھا گھنا اور بوشی بن جائے ہمارا پلانٹ یہ دیکھیں یہ بھی میں نے ایک چھوٹے سے بیبی پلانٹ سے یہ والا بھی گروت کیا تھا یہ والا جو سرمک کے پوٹ میں لگا ہوا ہے یہ والا میں نے سپائٹر پلانٹ بھی ایک بیبی پلانٹ لگا کر ہی گروت کیا تھا دیکھیں کتنی اچھی گروت ہے اس کی اس بار کافی ساری لیفز اس کی بھی خراب ہوئی تھی جو میں نے کٹ کے نکال دی تھی پہلے ہی اور اس میں بھی رنرز نکلے ہوئے ہیں بیبی پلانٹ آ رہے ہیں اس میں لیکن اچھی کوئی مطلب بہت اچھے رنر نہیں نکل لیں اچھے بیبی پلانٹ نہیں آ رہے ہیں گروت اچھی نہیں ہے ان کی بھی چھوٹے چھوٹے سے ہیں بلکل اور کوئی سائز بھی نہیں بڑھا رہا ہے ان کا چھوٹے چھوٹے سائز میں بیبی پلانٹس نکل رہے ہیں رنر میں تو دیکھیں کیا کرنا ہے آج تو فرنڈ سب سے پہلے تو میں نے اپنے پلانٹس کی گڑائی کی ہے ہلکی ہلکی سی گڑائی کر دی ہے مٹی ویسے بھی بہت اچھی بھربری اور ساکٹ ٹائپ کی بھری ہوئی ہے ان پورٹس میں تو میں نے سب سے پہلے ان کو گڑائی کر دی ہے صحیح سے یہ دیکھیں اس طرح کی جو بھی براؤن لیفز ہیں ان کو نکال دینا ہے ٹیس جو براؤن ہو گئی ان کو بھی کہنچی سے کٹ کے ہاں سے توڑ کے الگ کر دیئے کیونکہ پلانٹ کی بیوٹی خراب ہوتی ہے اچھے نہیں لگتے ہیں پلانٹ اس طرح کے براؤن لیفز لگی رہتی ہیں اور سب سے پہلے میں جو یہ کام کرنا ہے جو یہ رنرز اس میں نکلے ہوں ان کو کٹ کے الگ کرنا ہے اگر اپنے پلانٹ کو بچانا ہے تو ہم لوگوں کو اس کے رنرز کو کٹ کے نکالنا پڑے گا کیونکہ کافی اوڑ رنرز ہو گئے ہیں اور اس سے پلانٹ کی گروت پر بھی فرق پڑا ہے پلانٹ کی گروت خراب ہو رہی ہے اور رنرز میں جو بیوی پلانٹ نکل رہے ہیں وہ بھی اچھے نہیں نکل رہے ہیں اور جو اچھے ہیں وہ میں سب نکال کر رکھ لوں گی کیونکہ اسی سے میں اور پلانٹ بناوں گی اور پلانٹ دو کروں گی یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اسپائٹر پلانٹ کو گرو کرنے کا اور پروپیگیشن بہت آسان ہو جاتا ہے اس طرح سے بیوی پلانٹ لگا کے ہم لوگ بہت سارے ڈھیر سارے پلانٹ تیار کر سکتے ہیں ایک اسپائٹر پلانٹ آپ لگا لیں گے اپنے گھر میں لاکن ارسری سے تو آپ اس سے سیکڑوں ہزاروں پلانٹس بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں رنرز میں کتنے بیوی پلانٹ بے شمار نکلے ہوئے ہیں اور یہ میرا مدر پلانٹ ہے اس سے میں نے بہت سارے پلانٹ بنائے یہ والا جس میں لمبے لمبے رنرز نکلے ہوئے ہیں آج میں ان رنرز کو بھی نکال رہی ہوں کاٹ کے کیونکہ یہ پلانٹ بہت خراب ہو رہا ہے اس کی گروت بہت خراب ہو رہی ہے اور جتنی بھی انرجی ہے وہ یہ رنرز لے جاتے ہیں ساری انرجی ان کو مل جاتی ہے جو بھی ہم لوگ فیڈنگ کراتے ہیں پلانٹ کو ساری فیڈنگ یہ لے لیتے ہیں اور رنرز یہ بیوی پلانٹ جو ہیں یہ بہت زیادہ تعداد میں اس میں نکلے ہوئے ہیں تو ہمارا پلانٹ بہت کمزور اور خراب ہو گیا ہے تو فیڈنگ سب کو میں کاٹ کے الگ کر رہی ہوں اور جتنے بھی اچھے اس میں بیوی پلانٹ نکلے ہوئے ہیں ان سب سے میں اور پلانٹ تیار کر لوں گی تو دیکھئے اس کے لئے میں نے لیا ہے یہ ورمی گمپوست جس میں بھرپور ماترہ میں نائٹروجن ہوتا ہے اور ہمارے سپائیڈر پلانٹس کی وہ ہم لوگوں کو لیفی گروت دینا ہوتی ہے لیفی گروت بڑھانے کے لئے نائٹروجن کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ تھوڑی سی میں نے لیا ہے نیم کھلی ان دونوں کو ملا کے مکس کر کے اچھی طریقے سے میں اپنے سارے سپائیڈر پلانٹس میں آج یہی فیڈ کراؤں گی اور یہی خات ڈالوں گی اپنے پلانٹس میں یہ نائٹروجن یہ خاد ہوتا ہے ورمی گمپوست سب سے اچھا نمبر ایک کا خاد ہے اور یہی اپنے پلانٹس میں میں یوز کرتی ہوں تو اسپائیڈر پلانٹس میں سبھی میں یہ ورمی کمپوست دے رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے گڑی ہوئی مٹی ہے گڑائی کری ہوئی ملائم اس میں ہاتھ سے یہ ڈال کے اور مٹی میں مکس کر دینا ہے ورمی کمپوست ایک نائٹروجن یہ خاد ہوتی ہے اس میں اچھی تعداد میں نائٹروجن ہوتا ہے اور اسپائیڈر پلانٹس میں یہ خاد اس لئے میں ڈال رہی ہوں کیونکہ ہمارے پلانٹس کو لیفی گروہ دینا ہے لیفی گروہ کرنا ہے اپنے پلانٹس کی لیف زیادہ بنانا ہے اس میں تاکہ ہمارا پلانٹس دیکھنے میں خود بچی اور سلطی لگے اور اچھا لگے اتنا گنا پلانٹ ہوتا ہے اتنا ہی دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو اس سے نائٹروجن سے ہمارے پلانٹس کی لیفی گروہ ہوگی اور اچھی پتیاں اس میں آئیں گی اچھی گروہ آئیں گی اور ہمارے سپائیڈر پلانٹس سب بہت ہیلڈی ہو جائیں گے تو فرینڈ دیکھئے میں نے بہت سارے بیو پلانٹس نکال کر رکھ لی ہیں اور ان سب کی میں آج میں لگا رہی ہوں پلانٹس کو لگا دوں گی چھوٹے چھوٹے سپورٹ میں تو ہمارے بہت سارے سپائیڈر پلانٹ تیار ہو جائیں گے یہ دیکھئے کتنے بڑے بڑے سے ہو گئے ہیں یہ بیو پلانٹس میں جو لگے ہوئے ہیں کافی بڑے بڑے سے ہو گئے ہیں بہت لنبے ٹائم سے یہ لگے ہوئے اور سب میں جڑے بنی ہوئے ہیں تو فرینڈ اس ٹائم پر ویسے بھی گروہ اچھی ہوتی ہے ہر پلانٹ کی برسات کے دنوں میں کوئی بھی پلانٹ آپ لگائیں گے تو بہت اچھی طریقے سے گروہ ہو جاتا ہے بہت جلدی گروہ ہو جاتا ہے کسی بھی پلانٹ کی آپ کٹنگ لگائیں گے تو وہ بہت جلدی گروہ ہو جاتی ہے بہت آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے اور اس کے گروہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے دیکھئے میں نے دو تین پورٹ میں مٹی بہت اچھی ویسی ویلڈن سوائل ہے یہ بلوی مٹی جو ہوتی ہے ریتیلی مٹی اس طائب کی مٹی میں نے بھر کے رکھی ہوئی ہے اور اسی میں میں یہ اپنے سارے بیوی پلانٹ جتنے بھی ہیں اس کے سپائیڈر کے میں گروہ کر رہی ہوں لگا رہی ہوں یہ سب بہت جلدی بہت آسانی سے گروہ ہو جاتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ سپائیڈر کے پلانٹ ہم لوگ بیوی پلانٹ لگائیں تو خراب ہو جائیں کبھی کبھی خراب بھی ہو جاتے ہیں پانی کم ڈالنا چاہیے اس میں پانی زیادہ نہ ڈالیں ایک بار پانی ڈال دیں جب مٹی اس کی بلکل سوک جائے جب ہی پانی ڈالیں اور جلدی پانی نہ بھریں اس میں تاکہ یہ پانی سے گل نہ جائیں زیادہ پانی پڑھنے سے جو ہے اس کی جڑے گل جاتے ہیں لیپس بھی گل گل کے نکلنے لگتے ہیں الگ ہونے لگتے ہیں تو پانی بہت کم ڈالیں اس میں پانی کی ریکوائرمنٹ بہت کم ہوتی ہے سپائیڈر پلانٹ کو بس جب اس کی مٹی پوری طرح سے سوک جائے جب ہی آپ پانی ڈالیں ورنہ اس میں پانی بہت کم ڈالیں تو فرینڈ بتائیے ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا اور سپائیڈر پلانٹ کی کیر اور پروپگیشن کے بارے میں جو میں نے بات کی ہے وہ آپ کو اگر پسند آیا اچھی لگی ہو کچھ سمجھ میں آئی ہو ہماری جانکاری جو میں نے آپ کو دی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو آپ لوگ جو ہیں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پار وچنگ فرینڈز